موسیقی میری طرف سے شانی ٹیوی دیکھنے والے تمام ناظرین کو سلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے پاکستان سے ایک دن بعد ازادی حاصل کرنے والے ایک ملک کی جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور اس لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت کا حق بھی اسی ملک کو حاصل ہے اس ملک میں ایک عرب سے زائد پشندے ایک سو سے زائد زبانے بولتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک غربت، کرپشن، خوراک اور صحت کے مسائل کا شکار ہے اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں صرف تین فیصد لوگ ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں ہندو اکثریت رکھنے والے اس ملک میں قریباً تین لاکھ سے زائد مساجد موجود ہیں جو کہ کسی بھی اسلامی ملک سے زیادہ ہیں ہم آپ کو اس ملک کے حیران کن اور دلچسپی رکھنے والے مقامات کے ساتھ ساتھ ملک کی تاریخ، رقبے، آبادی اور ازادی کی تفصیل مکمل طور پر فراہم کریں گے جو کہ آج سے پہلے آپ کو یوٹیوب پر اردو میں دیکھنے کو ہرگز نہ ملی ہوں گی لیکن اس ملک کی سیر پر جانے سے قبل ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن وقت پر ملتا رہے بھارت بھارت کا سرکاری اور مکمل نام جمہوریہ بھارت ہے بھارت کو انگلیز زبان میں انڈیا جبکہ ہندو اکثریت رکھنے کی وجہ سے اسے اردو زبان میں ہندوستان کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت کے مشرق میں بنگلہ دیش اور میان مار شمال میں بھوٹان چین اور نیپال جبکہ مغرب میں پاکستان واقع ہے بھارت کا دارالحکومت اور قدیم شہر نئی دلی ہے جو کہ آج سے ہزار سال پہلے بادشاہوں کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا بھارت کے دارالحکومت نئی دلی کے قدیم ہونے کا اندازہ اس میں تعمیر شدہ امارات سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ یہاں پر کثیر تعداد میں موجود ہیں جن میں دلی کا لال قلعہ جامعہ مسجد اور قطب الدین کی تعمیر کردہ قطب منار سر فیرست ہیں بھارت کا دارالحکومت نئی دلی کا کل رقبہ ایک ہزار چار سو چوراسی کلومیٹر ہے جو کہ اپنے اندر دو لاکھ انچاس ہزار نو سو اٹھانوے فراد کو سمیٹے ہوئے ہیں لیکن بھارت کے سب سے بڑے شہر ہونے کا درجہ ممبئی کو حاصل ہے اگر ہندوستان کی تاریخ کی جانب آئیں تو اس خطے پر سب سے پہلی مستقل آبادیاں نو ہزار سال پہلے وجود میں آئیں اور پھر ان آبادیوں نے ترقی کر کے سنتاز تہذیب کو جنم دیا یہ تہذیب چھبیسویں صدی قبل مسیح سے لے کر انیسویں صدی قبل مسیح تک اپنے اروج پر تھی اور اس زمانے کی سب سے بڑی تہذیبوں میں شامل ہوتی تھی مگر اس زمانے میں بھی اسے کبھی ہند کے نام سے نہیں پکارا گیا بلکہ سندھ کے نام سے جانا جاتا رہا برے سگیر بہت عرصے تک سندھ اور ہند میں منقسم رہا اور پھر ساتویں صدی میں اربوں نے مغربی برے سگیر کے علاقے سندھ پر حملہ کر کے کبزہ کر لیا اس حملے سے پہلے ہی یہاں کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن پھر اربوں کے قابض ہونے کے بعد مقامی لوگوں نے بڑی تیزی سے اسلام قبول کیا پھر اس کے بعد تیروی صدی میں ترکوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور شمالی ہندوستان پر کبزہ کر لیا سولویں صدی میں مغلو نے ہندوستان پر حملہ کیا اور آہستہ آہستہ تمام ہندوستان کے حاکم بن گئے مغلوں کے حملے سے پہلے ہی ہندوستان میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد مسلمان تھی لیکن پھر انیسوی صدی میں انگریزوں نے مغلوں کو اپنے ماتحد کر لیا اور اس طرح ہندوستان کے حاکم بن گئے پھر اٹھارہ سو ستاون کی گداری کے بعد یہاں کی حکومت کا تاج برطانیہ کے پاس چلا گیا اور پھر جس بات کا ڈر تھا کچھ فیسا ہی ہوا کہ اٹھارہ سو چھہتر ایسوی کے بعد سے برطانوی شاہان کو شہنشاہ ہندوستان کا عہدہ بھی مل گیا پھر ملک کو سنبھالنے کے لیے برطانوی حاکموں نے اپنے ڈیوائیڈن رول پالیسی یعنی بانٹو اور راجگروں کی پالیسی کو استعمال کیا اور برطانوی پیداوار سزدی جبکہ مقامی پیداوار کو مہنگی کر کے مقامی سنت کو نقصان پہنچانا شروع کیا اور اسی طرح ہندوستان سے پیسہ برطانیہ جاتا گیا بھارت کی تحریک ازادی کا زیادہ تر زور نسلی امتیاز اور تابع تجارتی پالیسی کے خلاف تھا اور برطانوی راج کے خلاف ایک زیادہ تر غیر تشدد پسند تحریک چلا کر مہنداز کرمچند گاندھی جواہر لال نہروف سردار پٹیل ابول کلام ازاد، بھال گنگا در تلک اور سباس چندر بوس کی قیادت میں بھارت نے 1947 میں برطانیہ سے ازادی حاصل کی اور پھر ہندوستان کی تقسیم ہو کر نئے ملک پاکستان اور بھارت وجود میں آئے تعلقات کی بات کی جائے تو ویسے تو اس ملک کے پاکستان کے علاوہ تمام تر ممالک سے تعلقات خوشگوار ہیں لیکن بھارت کے پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ ایک کشیدہ تعلق شروع سے ہی برقرار ہے جو کہ ان دونوں ممالک کے درمیان تین بار جنگوں کی وجہ بھی بن چکا ہے تنازع کشمیر ان جنگوں کی بڑی وجہ تھی جس کا معاہدہ آج تک نہ ہو سکا لیکن ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناتے اچھے تعلقات قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین دلچسپ مقامات کی بات کی جائے تو بھارت میں موجود جیل کرکرک راؤن اپنی مثال آپ ہے جو کہ زمین سے قریبا 2444 میٹر کی اونچائی پر واقع ہے اس کے علاوہ کینچین جنگا جو کہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا پہاڑ ہے جس کی بلندی 8586 میٹر ہے بھارت میں ہی موجود ہے جو کہ بھارت کا سب سے اونچا جبکہ نیپال کا دوسرا سب سے اونچا پہاڑ ہے انڈیا میں ایک سونے کا بنا ہوا مندر بھی موجود ہے اس مندر میں ایک لاکھ افراد کو مفت خانہ مہیا کیا جاتا ہے بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے جس میں سڑکوں کے وسیع جال بچھائے گئے ہیں جبکہ ریلوے نیٹرک کے حوالے سے اسے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تاج محل ایک مشہور مقصود اور مقبول سیاحت گاہ ہے جو کہ سیاہوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے دنیا بھر میں 70 فیصد مسالے کا حصہ بھارت سے ہی آتا ہے بھارت میں آج بھی سامپوں کو خدا مانا جاتا ہے اور ان کی توازوں دودھ سے کی جاتی ہے اس کے علاوہ دنیا کا دوسرا بڑا ائر بورڈ بھی بھارت کے شہر نئی دلی میں واقع ہے رقبے اور عبادی کی بات کی جائے تو بھارت کی کل 29 ریاستے ہیں جبکہ بھارت کا کل رقبہ 32,87,263 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا ساتھویں بڑا ملک ہے اس کے علاوہ بھارت کا 9.6 فیصد حصہ پانی پر بھی مشتمل ہے جبکہ عبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے اگر دنیا کی عبادی کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان 6 حصوں میں سے ایک حصہ بھارت کی عبادی کے لیے مقرر کیا جائے گا بھارت کی کل عبادی 1 عرب 33 کروڑ 91 لاکھ 80,127 افراد پر مشتمل ہے لیکن کچھ ماہرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ بھارت عبادی کے لحاظ سے 2025 میں دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا بھارت میں قریباً 1000 سے زائد نسلی گروہ موجود ہیں جو کہ 1000 سے زائد زبانے بولتے ہیں لیکن بھارت کی دو اہم سرکاری زبانے ہیں جن میں انگلیش اور ہندی شامل ہے اس کے علاوہ گجراتی، تامل، بنگالی، ہندوستانی، میراتھی، ملائیالم، پنجابی، سنسکرت، سندھی اور اردو سرکاری طور پر بولی جاتی ہے بھارت میں مذہبی اقائد و عمال کے تناؤں کی خصوصیات ایک بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہیں 1976 کے آئین میں کی جانے والی 42 ترمین کے مطابق بھارت ایک لا دینی ریاست ہے اور اس سب کا یہ مطلب ہے کہ بھارت کی ریاست میں تمام مذہب کے لوگوں کے ساتھ مساوی رویہ اکتیار کیا جائے گا 2011 میں بھارت میں کی جانے والی مردم شماری کے مطابق کل عبادی کا قریباً 89.8 فیصد ہندو جبکہ 14.2 فیصد مسلمان ہے اس کے علاوہ باقی 6 فیصد دیگر مذہب جیسے مسیحی، سکھ اور چینی لوگوں پر مشتمل ہے کھیلوں کے حوالے سے دنیا بھر میں ناپید ہونے والے قدیم کھیل بھارت میں اب بھی مشہور ہیں اور کھیلے بھی جاتے ہیں جس میں کبٹی، کھوکھو، پہلوانی اور گلی ڈنڈا وغیرہ شامل ہے شطرنج کو عام طور پر بھارت میں ایجاد ہونے والا کھیل مانا جاتا ہے جو کہ آج کل دنیا بھر میں مشہور ہے اس کے علاوہ بھوکی کو بھارت کا قومی کھیل مانا جاتا ہے دفاعی نظام کی بات کی جائے تو قریباً 1.3 ملین سرگرم فوجیوں کے ساتھ بھارتی فوج دنیا میں تیسری سب سے بڑی فوجی طاقت ہے اور بھارت کا صدر ہی بھارتی مسلح آفواج کا سپریم کمانڈر کہلاتا ہے بھارت کی معیشت کی بات کرے تو فیلحال بھارت کی معیشت عمومی جی ڈی پی کے لحاظ سے ساتھویں بڑی اور قوتیں خرید کے لحاظ سے دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے 1991 کی معاشی استلاحات نے بھارت کو دنیا کی تیزی سے ابرتی ہوئی معیشتوں میں لاکھڑا کیا اور یہ قریباً سنتی ملک کا درجہ حاصل کرنے ہی والا ہے بہرحال اس کے باوجود یہ ملک گربت، کرپشن، خوراک اور صحت کے مسائل کا شکار ہے اس ملک میں شرائع بیروزگاری 2014 میں 4 فیصد تھی جو کہ 2017 تک بڑھتی ہی چلی گئی 2017 سے 2018 تک اس ملک نے معیشت میں کافی ترقی کی اور 2014 میں بھارت کی کل جی ڈی پی 3 خرب 25 ارب 8 کروڑ 10 لاکھ 60906 امریکی ڈالر تھی لیکن 2018 سے اس ملک کی کل جی ڈی پی میں 8.2 فیصد اضافہ بھی ہوا ہے تعلیمی نظام پر روشن ڈالی جائے تو بھارت میں لازمی تعلیم کی کم از کم عمر 6 سال اور لازمی تعلیم کی زیادہ سے زیادہ عمر 14 سال ہے جبکہ بھارت میں شادی کی کم از کم عمر 18 سال سے 21 سال ہے اس کے علاوہ بھارتی عبادی کی عوصد عمر 68 سال ہے بھارت کا قومی جانور بنگال ٹائگر قومی پرندہ انڈین پی فول قومی پھول نیمفیونی لیمبو جبکہ قومی پھل عام ہے بھارت کے موجودہ صدر کا نام رامنات کوویند ہے جبکہ بھارت کے موجودہ وزیر اعظم کا نام نرندر موڈی ہے بھارت وقت کے لحاظ سے پاکستان سے آدھا گھنڈا آگے ہے بھارت کی کرنسی کو انڈین روپی کہا جاتا ہے اور بھارت کا ایک روپے پاکستانی دو اشاریہ پانچ روپے کے برابر ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو پانچ ہزار لائک ملنے کی صورت میں ہم آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی پیش کریں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی